بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ وائس اوفیشل کے ناظرین و سامعین آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سامعین کو ایک بہت ہی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار دنیاوی باتیں اور مذاہ بھی فرمایا کرتے تھے یوں بھی ہوتا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جائے کرتی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقہ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی معیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی مہمانداری کے لیے مہمانداری کی خاطر پیش کیا شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے مطالق اپنے رائے پیش کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیری ہے لیکن اس ایمان کو موت تک باحفاظت لے جانا بال سے زیادہ بریق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیری ہے لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ بریق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ بریق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیری ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت دینے پر حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ عورت کے حق میں حیاء اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے کیا خوب ہی محفل تھی جب خلفاء راشدین اپنے رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف متوجہ ہوئے ادھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہیں تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی ادھر رب زلجلال سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آن پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں خارج کرنا اور اپنا مال اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ شیری ہے میٹھی ہے اور اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیری ہیں لیکن جنت تک پہنچنے کے لئے پھول سرات سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے بلا شبا یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک اس مجلس میں جہاں آقا انامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہیں صحابہ بھی تھے اور آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لئے مشعل رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین مطین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اگر ویڈیو پسند ہے یا ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں سواب کے نیت سے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ